آنکھوں میں یادوں کی آنکھوں میں یادوں کی بارات لے کر تیری کنیز تیرے اندر پہ آئی مجھے اپنے بھائی سے کبھی محبت نہیں تھی لیکن بیہوشی میں اس کی آنکھوں سے بہتا پانی اور اس کے چہرے کی بیبسی دیکھ کے میرا دل کٹ گیا میرے ساتھ نہ کرنا چاہو تو الگ بات ہے لیکن یہ کیسے ہو ساتا ہے کہ تمہیں بھوکی نہ ہو ایسے کوئی بات نہیں ہے اگر ایس بات ہے تو ہمیں گے ساتھ نہیں میری بیٹی بہت تکلیف سے گزر رہی ہے نا میں جانتا ہوں بیٹا اسی لیے میں نے اپنے رب سے کہہ دیا ہے کہ میں اپنی نور اف روز کے لیے چانے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکا نور اف روز چی بھی بھی وہ شہد احرام کے کپڑے لے آؤ اوپر سے جا کے اچھی مہربانو نے بھی حد کر دی بیٹی کا ناشتہ ہی نہیں لائی انہوں نے مت سے اللہ اللہ کر کے جان چھوڑائی ہے پھر میں نے انہیں زمانے میں نکلنے کے قابل ہی کپ چھوڑا ہے ممانی جان شادی والا گھر ہے وہ بھی پہنا مصروف ہوں گی یہ تو رات ہی تیہ ہو گیا تھا کہ پہلے وہ لوگ آئیں گے پھر ہم جائیں گے وہاں خیر ہے ممانی جان اپنے ہی گھر ہے نا وہ بھی نہیں سوچتے ایسی باتیں کیا برے وقت میں قدرت میں مدد کی ہے میری اگر بہنا جذباتی ہو کر میری بیٹی کی خوشیاں چھین سکتی ہیں تو میں بھی ان کی بیٹی کو احرام کے ساتھ کبھی صبح نہیں رہنے دوں گی پورا پورا موقع دوں گی میں گلف روز اور احرام کو تنہائی میں ملکے بیٹھنے کا اگر میری بیٹی بہنا کے بیٹے کی عوارہ گردیاں سہے گی تو چین سے رابیل بھی نہیں بیٹھے گی موسیقی موسیقی میرا نیکہ ہو چکا ہے کبیر سے نور افروز کا کزن کبیر آپ کے کون سے کپڑے نکالو چھوٹے سرکار کوئی بھی نکال دوں موسیقی 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 شکم کرنا! äsident! نا deal. آپ کی کپڑے رکھتی ہیں چھوٹے سرکار ایک ہی رات میں محبت کیا یہ تو نفرت کرنا بھی بھول گیا محبت کیا سوالے ہم میں بھول ہی گئی تھی آج ناشتہ لے کے پہلے ہمیں جانا ہے کیسا ناشتہ رسم ہوتی ہے بیٹا بیائی لڑکی کے لیے پہلے دن ناشتہ میں کسے جاتا ہے وہ ان لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے جو ماں باپ کی عزت اور ناموز سنبھال کر سسرال میں قدم رکھتی ہیں رابیل جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں ایسی لڑکیوں کے لیے تو سہر لے جانا چاہیے آج ناشتہ بولو بیٹا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں دنیا داری تو نبھانی ہے نا ہمیں اس کی نظروں کے سامنے رہیں گے تو شاہد لحاظ کر لے اور صبر کر کے خاموشی اختیار کر لے احرام لاکھ انگلینڈ میں پڑا سی امام لیکن جس دن رابیل نے اسے بتا دیا کہ اسے کسی اور مرد میں دلچسپی ہے تو وہ اس کی جان لے لے گا اور میں نے ایک بات ٹیک کر لی ہے وہ چاہے اس کی جان لے لے میں ایک لفظ تک نہیں بولوں گا یا اللہ یہ کونسی نئی آزمائش ہے یہ نیچے بچنے والے ڈھول اور شہنائی میری شادی کی خوشی میں بجائے جا رہے ہیں خاندان والوں کی نظر میں میری شادی رابیل سے ہو چکی ہے اور جس سے ہوا ہے سارے ثبوت اس کے پاس ہیں اور وہ موکر کیا ہے اب کیا ہوگا کیا کروں تاہی سرکار ہی کے پاس اس مسئلے کا حل ہوگا لو جی دولہ یہاں بڑا سو رہے ہیں احرام کیا ہو گئے نیچے چلو بھلا میں نیچے عورتوں میں جا کے کیا کروں نا تاہی جان احرام جانا پڑتا ہے دولہ دولن کو اکھٹے بیٹھنا پڑتا ہے مہمانوں کے ساتھ اور پھر تم تھوڑی در مہمانوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ پھر ہمیں بنفشے کے پاس بھی چلنا ہے بھلا اس سب میں میرا کہاں سے ہونا ضروری ہے تاہی جان ہد کرتے ہو تم بھی تم دولہ ہو بنفشے کے فرسٹ کزن ہو اپ ایسی بھی کیا بیزاری ہے ٹھیک ہے آپ چلے میں آتا ہوں جلدی آجانا پلیز ٹھیک ہے موسیقی 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 پیروں کی محبت کا بیچ بڑا ہی بے مہر ہے اسے ہم جیسی عورتیں اپنی آنسوں سے سیجھتی ہیں کوئی پتہ نہیں پھل بھی لگے گا یا نہیں یوں ہی مرجھا کے سوپ جائے گا ابھی تیری بیٹی ہوں یہ پودہ مرجھانے تو میں بھی نہیں دوں گے اگر آنسوں کم پڑ گئے تو خون پلا کے بھی انہیں زندہ رکھوں گے بہت مشکل سفر ہے نورا فیروس میں تجھے کسی ایسے سفر سے بچانے کے لیے یہاں لائی تھی مجھے کیا پتہ تھا کہ تُو میرے پیچھے پیچھے اسی راہ پہ چل دے گی مجھے بڑا دھوک ہے نورا فیروس تیری اس مشکت پہ مجھے بڑا افسوس ہے مجھے بڑا افسوس ہے مجھے بڑا افسوس ہے مجھے بڑا افسوس موسیقی 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 جی اب میں تائی جان کو کیا بتاؤں کہ ان کی بیٹی تو میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی چلیں ہاں چلو یا اللہ ہستا مسکراتا مطمئن دیکھوں یا اللہ پیر صالح کا قلب نرم کر دے لیجیے تایسو کار خود ہی پوچھ لے اپنی بیٹی سے اسے مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے مجھے اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اسے تم کوئی شکایت ہوتی تو میں اس کا چیرہ دیکھ کے سمجھ جاتا کیسی ہو شادی مبارک ہو کل گہنے کا موقع ہی نہیں ملا بہت بہت مبارک خرابے لگیتی تمہیں بھی ان دونوں کو تو دیکھیں ذرا ایسا لگ رہا ہے کہ بس آج ہی ایک دوسرے کو رکست کر رہی ہیں ظاہر ہے کل ان دونوں کو تو موقع ہی نہیں ملا ایک دوسرے سے ملنے کا خیر یہ کون سا پردیس جا رہی تھی ایک باپ کے گھر سے نکلی دوسرے باپ کے گھر میں آگئی دونوں جیسے میں کے ہی ہوں بنفشے تم تائر سرکار کے پاس پیٹھو تاکہ تم سے باتیں کر کے وہ تسلیح کر لیں بیٹا بڑا عجیب رویہ ہے پیر سالے کا کیا یہ سب کے سامنے ایسے کر رہا ہے یا واقعی تم سے اتنا ہی کائن بھی ہے بابا جی اب پوچھنے کا کیا فائدہ آپ تو اپنی بیٹی کو اس آگ میں چھوٹ چکے ہیں وہ آگ مجھ پر تھنڈی بھی ہو جائے تو بھی تو اس چیز کا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اس آگ میں چھومتی ہے دیکھو بیٹا تم مجھ سے بھلے کتنی ہی خفا ہو لیکن پلیس مجھے اتنا بتا دو کہ بیس سالے کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے مجھے اتنا بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے مجھ پر میں جل رہا ہوں مگر دنیا کو نظر نہیں آرہا تکلیف سے جان جا رہی ہے مگر آواز نکالنے کی اجازت نہیں اگر میں نے آ پھری تو بدنام ہو کے دو ٹکے کا ہو جاؤں گا ساری زندگی لوگوں کی عزتوں سے کھیلا ہوں کتنی خامشی سے میرے رب کا عذاب نازل ہوا ہے میری عزت پر سالی تو یہاں کیوں بیٹھا ہے بیٹا پتہ نہیں کیوں امہ لوگ مجھے دیکھ رہے تو شرم آرہی ہے مجھے ان سے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی گلے مل کے کہہ دے گا کیا خاک عزت ہے تمہاری نا بیٹا یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے کسی کو بھینک بھی پڑ گی نا تو سمجھ عزت گئی ہے بھینک پڑے یا نہ پڑے امہ عزت تو گئی نا نا میرے بیٹا ہر گھر میں ہمارے جیسا ایک بیزت بستا ہے یہ جو ہمارے خاندان کا حمام ہے نا اس میں سب ننکی ہے سب کے گھروں میں دو جلتوں والی کتابوں جتنی داستانے ہیں پھر ہمارا تو اللہ نے پردہ رکھ لیا ہے بیٹا اس بے غیرت سے جا کے پوچھیں کہ اس نے بھی ہماری عزت رکھی یا نہیں یا پھر دو ٹکے کر دیا اپنے خاند کے سامنے لے مار نہ ڈالا ہوتا ہے حرام نے اب اگر ذکر کرے گی تو خود مرے گی اب وہ تیری یا میری عزت نہیں احرام کی عزت ہے اسے سب کا سکون بتا رہا ہے کہ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا اسے بلائیں ذرا صالح یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بیٹا یہ وقت انہی باتوں کا ہے اممہ آپ اسے بلائیں میں اسے اپنے طریقے سے پوچھتا ہوں اب کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے موسیقی موسیقی رابیل تمہارا بھائی اندر بلا رہا ہے لو بھائی مہربانو کہاں پیچھے رہتی ہے وہ بھی تو اکیلے میں بیٹی سے پوچھے گی نا شہربانو کیسی ساس ہیں کہیں اس کی بیٹی پہ روک تو نہیں جمہ رہی میں نہیں اس کا بھائی پوچھنا چاہ رہا تھا اس کا حال آخر باپ کی جگہ ہے نا رابیل اٹھو اندر چلو بھائی بھولا رہا ہے موسیقی 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 ٹھیک ٹھیک تم نے ہماری عزت پر تیل چھڑک کر جو آگ لگائی ہے اس سے جل کر وہ راک تو نہیں لیکن سیاہ ہو کر بدصورت ضرور ہو گئی ہے اتنی بدصورت کہ اسے دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں میں کبیر کا ہستا ہوا چہرہ بوت بند کے ڈراتا ہے مجھے اس دن انجیکشن کے نشے میں شاید تم سن نہیں پائی تھی اور نفرت کے دباؤں میں میں کہہ نہیں سکا تھا لیکن کبیر نے تو تمہاری اس نے میری ہماری عزت کو فوٹبال کی طرح اچھال اچھال کے بڑاس نکالی ہے رابیر میں نہیں جانتا اس کو ہم سے کس بات کی اتنی نفرت ہے کس بات کا اتنا غصہ ہے کوئی انسان بھی ایک دو جھڑپوں کی وجہ سے اتنی حد پار نہیں کرتا جتنی وہ کر گیا اس کی نفرت کی وجہ بہت گہری ہے رابیر میں مجرموں کی طرح اس کے کٹیرے میں کھڑا رہا اور وہ کہہ کے لگا لگا کے مجھ پہ ہستا رہا میرا تماشا بناتا رہا لوگوں میں چھپ چھپ تمہارا چہرہ دیکھنے آیا تھا اور تمہیں یہ کہنے کے لئے آیا تھا کہ تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی طرح نائنصافی نہیں ہوگی اس کے حساب سے تو تم یہاں میرے تایا کی گھر میں قید میں ہو ہو سکتا ہے کہ اس نے اس بات کو زہر سمجھ کے اپنے حلق میں اتار لیا ہوں اور جو زیادتی احرام کے ساتھ ہوئی ہے وہ اس کا کیا موسیقا موسیقا